راجے مہیلہ آئیوک کی صدسیہ اندراز سنگھ نے بدوار کو جیلہ جیل میں رہنے والے مہیلہ قیدیوں سے ملاقات کر ان سے آویشک پوستاج کی جیل میں نرکشن کرنے کے پشات مہیلہ آئیوک کی صدسیہ اندراز سنگھ نے گورکپور نیوز سے بتایا کہ انہیں راشتے مہیلہ آئیوک دوارہ گورکپور گونڈا اور سدھارت نگر کی جیلوں کا نرکشن کرنے کا دائیتوہ سوپا گیا ہے جس کے بعد وہ ایک ریپورٹ تیار کر پندرہ جون تک راشتے مہیلہ آئیوک کو سوپیں گی راشتے مہیلہ آئیوک کی صدسیہ نے کہا کہ بیتے دن انہوں نے سدھارت نگر جیلہ جیل کا نرکشن کیا ہے جس کے بعد وہ بدوار کو گورکپور جیلہ جیلہ کا نرکشن کرنے کے بعد وہ گروہ وار کو گونڈا جیلہ کا نرکشن کریں گی انہوں نے کہا کہ وہاں اب تک یہ گئے نرکشن سے کافی سنتوشت ہیں جیل میں ویوستائے بھی کافی بہتر ہیں انہوں نے کہا میں اندرباز سنگھ سجرسی راج مہیلہ آئیو پتر پردیش آج گورکپور میں راشتے مہیلہ آئیوک کی دوارہ ایک نزک چھاڑ جیل کا کرنے کے لئے میں گورکپور آئی ہوں ملے تین جیلوں کا مانگا گیا ہے تو میں نے سدھارت نگر کر لیا آج گورکپور میں کیا اور کل مجھے گونڈا کا کرنا ہے بہرحال جیل تو جیل ہوتی ہے لیکن میں اس میں کون رہنا چاہتا ہے چاہے وہاں ساری سکھ سبھائیں دے دی جائیں تو بھی کسی کے لئے وہاں بڑا دوسکر محسوس ہوتا ہے کوئی ایسی سکھایت نہیں محلائیں وہاں بہت ہی مکھر ہو کر کے مجھ سے بات کی اور بہت سنتوشت ہے کہ یہاں پر کھان پان رہن سہن کوئی کسی پرکار کی کمی نہیں ہے اس میں بچے بھی ہیں تو بچوں کے لئے بھی کچھ کھلاؤنے اور ان کے بڑا ہی لکھائی کے لئے کچھ سبھائیں دی گئی ہیں آگنباڑی کے اندر کا بھی وہاں ایک سنچالن کیا جا رہا ہے جس میں محلاؤں کو کچھ سیلائی بنائی کا بھی کاری ان کو سیکھنے کا اثر دیا جا رہا ہے ایسے میں میں نے دیکھا کہ سبھی وہاں سنتوشت ہیں ایک بیدیشی محلہ تھائیلینڈ سے آئی ہوئی ہے اینڈی پی ایس کے انترگت اس کو یہاں جیل میں رکھا دیا ہے اس سے بھی پوچھتا اس کی بھی تھا اس سے بھی ہم نے پوچھا اس نے بھی اپنا کچھ نہیں وہ بہت سنتوشت مجھے بکھی خوش بھی ہے اور ہندی بھاں سا بھی سیکھ کر کے اس بہت ہی کافی خوش نظر آئی شکی مہدن وہ بیدیشی محلہ ہے کہ آپ کی طرح کوئی پہل کیا دیا یہاں سے اس کو ڈیہا کر کے اپنے دیش بھیجنے کو جانکاری مانے دیں گے میں نے جانکاری مانگا ہے اسے پی جیل میں اس کے ڈیٹیل دیں گے اب جیل اجچک اور سب لوگ بھئی اس کے لیے جو مانکتائیں ہوگا اس کے لیے چونکہ وہ کہیں جو اس کے اوپر آروپ ہے وہ کتنا ست ہے کیا ہے اور کب تک بھئی اس پر کاروائی چل رہی ہے اس کو یہاں سے چھٹی ملنے کے بعد تو اس کو اپنے دیش جانے کا موقع ملے گا ہی ملے گا آپ نے بتایا ہے کہ تین جیلوں کا ویجیٹ کر رہے ہیں جی تو کیا مکشد ہے جیل ویجیٹ کا اور کس کو سوپنے والی آپ بھئی ہر مہینے کے پرتم بدوار کو جو سنوائی میری لگتی ہے سنوائے میں میں مہلا بندگری اور مہلا چکے سالے کا بھی نیرک شڑ کرتی ہوں لیکن اس بار راشتری مہلا آیوگ نے اپنے اسپیسل طریقے سے تین جیلوں کا نیرک شڑ کرنے کے لیے سپتائیس پیج کا ایک پرو فارما بھیجا ہے اب اس میں چونکہ بڑے پیمانے پر کوئی ایسی بات چھوٹنے نہ پائے جوکہ بھی مہلاوں کی سمیشیاں ہو کوئی بات خان پان ہے رہن سہن ہے عجکاریوں سے ان کا کیسے کیا ہے تو ساری باتوں کو ڈیٹیل میں انہوں نے مانگا ہے اور اس کو ہم پندرہ تاریخ تک ان کو یہاں سے بھیجیں گے اس کے بعد پھر آگے بھی تینجلے کا ہو سکتا ہے کیپنا پھر مجھے نیرک شڑ کرنے کا ایسا موقع دیا جائے